بسم اللہ الرحمن الرحیم دس اے پرویز علی میں سٹوڈن اف لاؤ سو آج کا لیکچر ہمارا ڈیل کرے گا اپیل سے سیکشن نائٹی سکس دیکھیں ہم لیکچر کو اپیل کی بات کی جاری ہے تو جسے ہم فرسٹ اپیل بھی کہتے ہیں ٹھیک تو ہم اس حد تک کی بات کریں گے سو اگر میں سب سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن سمجھاؤں کہ اپیل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی اگر ایک آرڈنری بندہ اگر ایک لیمین بندہ اگر اس بات کو سمجھے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جب اگر کوئی پارٹی کسی سب آڈیونیٹ کورٹ کے ڈیسیشن سے اگریو ہو جاتی ہے جب وہ اس ڈیسیشن سے سیٹسفائی نہیں ہوتی دیکھیں نا اب ڈکری جب پاس ہوتی ہے امومن یہ ہوتا ہے اس کے لاغ کی جو رکوارمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی یا جو ایویڈنس صحیح نہیں لیڈ کیے جاتے یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور کبھی پیشی رہ گئی اور پارٹی اس سے اگریو ہو گئی تو اس صورت میں پارٹیز کہاں جاتی ہیں یا سب آڈیونیٹ کورٹ کو ڈیسیشن کے اگینس جاتی ہیں اپیل ایڈ فورم پہ جہاں پہ جا کے وہ اپیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اپیل بسکلی ہم ہر ڈکری کے خلاف کر سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ نے سیکشن نائن آپ نے پڑا ہے جو بھی سیویل یہ تک نہیں سی اپیل جو ہے صرف صرف یہاں پہ ہم ڈیل کرے ہیں سیکشن نائن کی حد تک سیکشن نائن میں کیا کہتا ہے کہ جو بھی سیویل اٹیگیشن ہوتی ان کی بات کی جاری ہے سو بسکلی اپیل میں جانے سے پہلے کچھ اسٹیپس میں لینے ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں دیکھیں نا جب ڈکری پاس ہوتی ہے تو ڈکری پاس ہونے کے بعد وہ جس کے فیور میں ڈکری پاس ہوئی ہے وہ تو ضرور ایگزیگیٹ کروائیں گے سو سب سے پہلے اگر اگریو پارٹی اپیل میں جانا چاہ رہی ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے وہ ایگزیگیشن کو رکھوائے گی دیکھیں ہم نے سیکشن تھرٹی ایٹ ہم نے پڑا ہے اس میں یہ کہا کہ ڈکری جو ایگزیگیوٹ ہوتی ہے وہ ایگزیگیوٹ ڈکری خود بھی جو کو ڈکری دے رہی ہے وہ بھی کر سکتی ہے یا اس کے علاوہ کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکتی ہے تو اس صورت میں کہ ہمیں سب سے پہلے ایگزیگیشن رکھوانی ہے ابھی ایگزیگیشن ایدھر جہاں پہ وہ ڈکری پاس ہوئی ہے وہاں پہ ایگزیگیوٹری یا کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو چکی ہے وہاں پہ ایگزیگیوٹ تو ان دونوں طرف سے ہمیں ایگزیگیشن جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں ایگزیگیشن سب سے پہلے سٹاپ کروانی ہے ٹھیک ہے سو فرد ایگزیگیشن کو سٹاپ کروانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایپلیکیشن موو کریں گے لیکن اب ایپلیکیشن تو مو کر رہے لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایگزیگیشن کہاں پہ ہو رہی ہے ایدھر جہاں پہ ڈکری ہماری پاس ہوئی ہے وہاں سے ایگزیگیشن ہو رہی ہے یا ڈکری پاس ہو چکی ہے کہیں اور کسی اور کورٹ کے 부 объект کو выпол اس صورت میں اگر جہاں پہ وہ ڈکری پاس ہوئی ہے وہاں سے ہی وہ اس صورت میں ہم ایپلیکیشن مو کریں گے اسی کوٹ کو انڈر آرڈر فورٹی ون رول فائف اس کا سب کلاوز ٹو ہے اس میں ہم اپلیکیشن مو کریں گے اسی کوٹ کو کہ یہاں پہ جو ایکزیکیشن اور ان ایکزیکیشن کو رکھوائی جائے لیٰذا ہم اپیلیڈ فورم پہ جانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کی جو ڈکری ہے وہ ٹانسفر ہو چکی ہے کسی اور کوٹ میں فردہ پرپس ایکزیکیشن تو اس صورت میں بھی آپ اس ایکزیکیشن کو رکھوائی سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپلیکیشن مو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ریفرنس to the procedural law آپ آرڈر ٹوئنٹی ون آرڈر اکیس رول ٹوئنٹی سکس میں آپ جا کے اپلیکیشن فارورڈ کریں گے جس سے آپ کی جو بھی ڈکری ہوگی وہ آپ کی ایکزیکیوڈ نہیں کی جائے گی اس کو آپ کو ٹائم دوریشن لیمٹیشن دی جائے گی آپ کو اتنے وقت کا ٹائم دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہ تھا اپیل میں جانے سے پہلے کا تھوڑا بہت اس ٹیپ جو ہم عموماً پریکٹس میں بھی سیکھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپیل پہ ٹھیک ہے تو اپیل بیسیکلی اگر اپیل کو سمجھے دیکھیں اپیل اس پر دیس سیکشن نائنٹی سکس دیکھیں اللہ ہمیں پہلے تو بلکل کلیریفائی کر رہا ہے کہ آپ ہر اس ڈیکری کے خلاف جو اوریجنل کوٹ سے ہو رہی اوریجنل کوٹ ٹرائل کوٹ وہاں سے ہو رہی تو اس کے خلاف آپ ڈیکری میں جا سکتے ہیں you are allowed آپ کو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اپیل جو ہے اپیل ہمارا انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے نائی اپیل کوئی فنڈامیٹل رائٹ ہے دیکھیں اگر اپیل فنڈامیٹل رائٹ یا انہیرنٹ رائٹ ہوتی تو اس صورت میں ہم ہر ڈیکری کے ساتھ اپیل جوڑ دیتے ہیں مطلب ڈیکری ہوئی ہمارے پاتھ پہلی پہلا رائٹ ہمارے پاتھ پہلی ریمیڈی ہمارے پاتھ اپیل بٹ ایسا نہیں ہے کیونکہ اپیل اسٹیٹری رائٹ ہے یا اپیل سبسٹینٹیو رائٹ ہے کیونکہ اپیل ڈیل کرتی ہے اسٹیٹیو سے پرویجن سے کچھ ایسی ڈیکریز ہوتی ہیں کچھ آرڈرز ہوتی ہیں جن کو اپیل آپ کر سکتے ہیں باقیوں کے نہیں اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے اگر کہیں پہ آپ کی اپیل نہیں ہو رہی ریگلر اپیل نہیں ہو رہی تو اس صورت میں آپ کے پاس ریمیڈی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر ریمیڈی آپ کے پاس ریویڈی کی ریمیڈی ہے آپ کے پاس ٹویل ٹو کی ریمیڈی ہے آپ کے پاس نائن تھرٹین کی ریمیڈی ہے آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں مجمور ریمیڈیز آر اویلیبل ٹھیک ہے تو بیسیکلی اگر ہم اپیل کی بات کریں تو اپیل ہماری ڈکری کی بھی ہوتی ہے اور آرڈرز کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آرڈرز ہم پڑھیں گے ونزیرو فور ونزیرو فائیو ان میں جو آرڈرز ہوتے ہیں اور آگے جا کے آرڈر ہمارا اس کا آجاتا ہے سیکشنز ونزیرو فور ونزیرو فائیو ان میں اور آرڈر ٹونٹی فورٹی تھیری میں ٹھیک ہے دیکھیں آرڈرز جیسے فارکزمپل ہم نے پیچھے آرڈر پڑھا کہ فارکزمپل سیکشن نائیٹی فائیو آپ دیکھ لیں نائیٹی فور میں اگر ہم سے کوئی ایسی غلط پراپٹی اٹیج کروا دی گئی ہے تو اس صورت میں جو کمپنزیشن ہے اسی کمپنزیشن کا کوئی کوٹ اگر آرڈرز دیتی ہے آپ کو بھی دس ہزار دینے بیس ہزار کمپنزیشن میں دے رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس کی آرڈر کی اپیل کر سکتے ہیں سو اپیل یہاں پہ ایس پر سیکشن نائیٹی سکس اپیل ڈکری کی بھی ہو سکتی ہے اپیل آرڈر کی بھی ہو سکتی ہے سو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اپیل کون کون کر سکتا ہے ہو کین اپیل سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ بھئی اپیل کون کر سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے اگریف پارٹی دیکھیں جب بھی ڈکری پاس ہوتی ہے تو ڈکری پاس ہونے کے بعد جو پارٹی جو شخص ان سے اتفاق نہیں کرتے سٹسفائی نہیں ہے ان سے اگر کوئی لاز کی وائلیشن بھی ہے یا کوئی نیسیسٹی لاغ کی اگر پوری نہیں کی تو اس صورت میں وہ اگر اقریف ہے تو اس صورت میں جو اگریف پارٹی ہوتی ہے ان دے ڈکری وہ اپیل میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اگریف اگریف پرسن جو ہے ڈکری پاس ہوئی ہے خدا نوخواستہ اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس صورت میں اس کے جو لیگل ریپریزنٹیو ہے وہ بھی اپیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اگر انٹریسٹ ٹرانسفر ہو چکا ہے تو جو ٹرانسفری ہے وہ بھی اپیل میں جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ اگر مائنر ہے مائنر ہے تو اس صورت میں اس کا جو گارجین ہوگا وہ بھی اپیل کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص جن کو ڈکری سے وہ ایڈویسلی افیکٹڈ ہوئے ہیں تو اس صورت میں وہ with the permission of the court اپیل میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا کہ بھئی کون کون شخص اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں کہ کب اپیل نہیں ہو سکتی یا مطلب دیکھیں یہ میں نے آپ کو بات کیلئر کر دی ہے کہ ہر اپیل اپیل جو ہے ڈکری کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے کیونکہ this is a state right اگر ہمیں status allow کرتے ہیں اگر express provisions موجود ہے اگر ہمیں وہاں پہ law allow کرتا ہے ڈکری کے ساتھ کہ آپ اس کی اپیل کر سکتے ہیں اس order کی اپیل کر سکتے ہیں تو ہی ہم اپیل کریں گے یہ بات یہاں پہ clear ہو گئی کہ ہم کچھ ایسے provisions یا ڈکریز ہوتی ہیں جن کے اپیل بھی نہیں بھی کرتے تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر parties کے بیچ میں agreement ہیں دیکھیں نا کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم suit file کرتے ہیں تو suit file کی ٹام ہے agreement کر لیتے ہیں کہ بھئی جو بھی decision ہوگا وہ ہم دونوں کو قابل و قبول ہوگا ٹھیک ہے اس کے اپیل نہیں کرے گے سو ایسے agreement اگر کوئی ہو چکے ہیں اگر suit کے دوران تو اس صورت میں بھی آپ اس کی اپیل نہیں کر سکتے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر کوئی right appeal کا جو right ہے وہ کی ویو کر جاتا ہے وہ بھی اگر کسی reasons کی بنیاد پر اگر وہ right اپنا ویو کر جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کی اپیل نہیں کر سکتے اس کے بعد آ جاتا ہے اگر consent decree pass ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی آپ اپیل نہیں کر سکتے دیکھیں اگر for example suit کے ٹائم اگر دونوں کی parties کی consent ہو گئی اس consent کے بعد اگر دونوں parties agree ہے ان کو compromise ہو چکا ہے تو that means اب ان دونوں کی compromise کے بعد ہی جو decree آئے بھی اس کی آپ اپیل نہیں کر سکتے ہے کیونکہ یہ decree آپ دونوں parties کی ہی concern سے دی گئی ہے نہ کہ court نے court نے just اس کو approve کیا ہے جس اس کو rectify کیا ہے so concern decree کی appeal نہیں ہو سکتی لیکن concern decree set aside ہو ہو سکتی ہے concern decree آگے جا کے آپ order 23 میں پڑھیں گے اس کی set aside ہو سکتے اس کی ground سے دیکھیں اگر کچھ ایسی decree ہوتی ہے compromise ہو گیا لیکن وہ شاید اس وقت جو بات اس نے same sense same will کے ساتھ سمجھی تھی وہ آگے جا کے وہ بات نہیں ہو رہی ہو یا کچھ ٹیم یوں بھی ہوتا ہے کہ جو undue influence سے korean نے اس بنیاد پہ اگر کوئی compromise ہوا ہے تو اس صورت میں آگے جا کر اگر وہ approve کر دیتا تو اس بنیاد پر اگر ایسے ground سے ان پہ اگر وہ court کو satisfy کر جاتا ہے تو وہاں پہ بھی set aside ہو سکتی ہے یہ compromise decree یا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور condition ہے اس میں بھی آپ appeal file نے دیکھیں سمٹائم سے کچھ tribunals ہوتے ہیں جو ڈگری دیتے ہیں جو finalize کرتے ہیں اور اگر finalize کرنے کے بعد tribunal کو ہی abolished کر دیا گیا اس tribunal کو ہی ختم کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کی appeal نہیں کر سکتے تو یہ یہ تھی certain circumstances جن میں آپ appeal کر سکتے ہیں appeal نہیں بھی کر سکتے ہیں appeal کون کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ appeal پہ ریسٹیوٹ کٹا کبھی بھی apply نہیں ہوگا کیونکہ appeal is basically not a separate suit appeal a continuation of the suit ہے جبکہ اگر اسی کے ہی comparison میں ہم دو ٹرم اور 114 115 میں بات کر ریویو اور ریویجن کی تو ریویو اور ریویجن جو ہیں وہ continuation of suit نہیں ہے ٹھیک ہے appeal is the continuation of the suit so اس وجہ سے یہاں پہ ریسٹیوٹ کٹا بھی apply نہیں ہو سکتا دیکھیں اپیل جو ہے وہ basically آپ کا right ہے اور باقی کے جو review revision other remedy دیں وہ they are the powers of the court so یہ تھا appeal لیکن اس سے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ دیکھیں جب اگر ایک بار جو decree پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم ان decree میں amendment کرواتے ہیں تو اس کے بعد جو appeal فائل ہوگی وہ amendant decree پہ فائل ہوگی دیکھیں جو previous decree ہوگی اس پہ نہیں ہوگی جو آپ نے decree اس کے بعد جو decree آپ نے amend کروائی ہے تو decree اس ہی amendant جو decree ہوگی اس پہ ہی آپ کی decree جو پاس ہوگی so جب آپ decree appealate forum پہ لے کر جائیں کہ for the purpose of the appeal for the purpose of the remedy آپ کو remedy وغیرہ چاہیے تو اس صورت میں تو وہاں پہ appealate forum کی یہ discretion power ہے کہ وہ اس decree کو جو آپ لے کر آ رہے ہیں appealate forum پہ اس کو reverse بھی کر سکتی ہے اس کو vary بھی کر سکتی یا اس کو remand بھی کر سکتی یہ اس کا power ہے لیکن parties کے پاس بھی یہ right موجود ہے اگر وہ at the appealate forum اگر وہ چاہ رہی ہیں compromise کرنا تو اس صورت میں وہ appealate forum پہ بھی وہ parties compromise کر کے جو بھی decree of finalize جو appeal ہوں گی ان پہ decision لے سکتے ہیں so یہ تھا basically آج کا ہمارا lecture appeal پہ ninety six سے ہمارا جو regular appeal یا first appeal جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا start ہوئی جو ہم original code trial code سے ہی لی جاتی ہے ٹھیک ہے so ہم نے یہ بھی سمجھا اس میں کہ سب سے پہلے جو procedure جو appeal ہوتا ہے اس procedure میں جانے سے پہلے جو ہم ninety six میں جانے سے پہلے ہمیں جو execution proceeding رکوا نہیں ہوتی وہ کہاں کہاں پہ ہوتی وہاں سے بھی رکوا سکتے ہیں by the forwarding in application اس کے بعد جو appeal کا procedure ہوگا وہ ہم start کریں گے تو یہ تا first appeal اور رگولر appeal okay thank you so much مجھے